موسیقی یہ ریڈیو زرنبیش اردو کی آواز ہے آج جنوری کی 29 تاریخ جمعہ کا دن اور سال 2021 ہے اور میں ہوں آپ کی میزبان سارین بلوچ ریڈیو زرنبیش کے آج کی نیوز بلیٹن میں بلوچستان سمیت علاقہ اور عالمی خبریں شامل ہیں سب سے پہلے پیش خدمت ہے بلوچستان سے متعلق خبریں موسیقی کوہلو میں سیاسی پارٹیوں کے زیر احتمام شہید بانوک کریمہ بلوچ کی غائبانہ نماز جنازہ جمعیرات کو عیدگاہ میں ادا کی گئی غائبانہ نماز جنازہ کی امامت بلوچستان نیشنل پارٹی کے ذلعی صدر ملک گامن مری نے کی نماز جنازے میں کوہلو کے مختلف سیاسی پارٹیوں کے ممبران سمیت شہریوں نے بھرپور شرکت کی بانوک کریمہ بلوچ کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کرنے والے شرکا کے کہنا تھا کہ شہید بانوک کریمہ بلوچ کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے علماء کرام کو مدو کیا گیا تھا لیکن انہوں نے نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کیا دوسری طرف بلوچ سٹوڈنٹس آرگنیزیشن شالزون کی طرف سے لما وطن شہید بانوک کریمہ بلوچ کی سیاسی جہد اور قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے شال پریس کلپ کے سامنے شمع روشن کی گئی جس میں بی ایسو شالزون کی رہنماؤں نے کثیر تعداد میں شرکت کی رہنماؤں نے لمہ وطن شہید بانوک کریمہ بلوچ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ شہید بانوک کریمہ بلوچ نے مشکل حالات کے باوجود سیاسی مضاہمت جاری رکھتے ہوئے بے پناہ قربانیاں دیئے بلوچستان میں سیاسی سرگرمیوں اور مضاہمت کو نئی جان بخشی ریڈیوز رمبش کو تمپ سے اطلاعات موصول ہوئی ہے کہ بانوک کریمہ بلوچ کی قبر پر بھی فوجی پہرہ بٹھا دیا گیا ہے ہمارے نامنگار کے مطابق چند مقامی افراد فاتحہ خوانے کے غرص سے بانوک کریمہ بلوچ کی قبر پر گئے تو وہاں پہلے سے موجود چار فوجی گاڑیوں میں موجود ریاستی اہلکاروں نے انہیں فاتحہ خوانے سے منع کیا اور ان کے موبائل فون چھین لیے گئے مقامی افراد کا کہنا ہے کہ قابس فوج اہلکار ہر وقت بانوک کریمہ بلوچ کی قبر کے اردگرد موجود ہیں اور لوگوں کو فاتحہ خوانے سے روکتے ہیں بلوچ آزادی پسند رہنما جاوید منگل نے کہا ہے کہ بانوک کریمہ بلوچ کی میت کو کراچی ائرپورٹ سے اغوا کرنا اور تمپ میں کرفیو نافذ کر کے بلوچ عوام کو نماز جنازے میں شرکت سے روکنا انسانی اور اسلامی اقدار کے منافع عمل تھا انہوں نے کہا کہ اس طرح کے غیر انسانی عمل کی نظیر کسی محذب معاشرے میں نہیں ملتی فلسطین اور کشمیر میں اسرائیل اور انڈیا کے افواج بھی اس طرح کا غیر انسانی رویہ لاشوں کے ساتھ نہیں اپناتے جس طرح کا غیر انسانی سلوک پاکستان بلوچوں کے ساتھ روا رکھا ہے انہوں نے کہا کہ جنگوں میں دشمن ایک دوسرے کے لاشوں کا احترام کرتے ہیں لیکن ہمارے دشمن اخلاقی انسانی اور بین الاقوامی اصولوں سے ناواقف ہے جاوید منگل نے مزید کہا کہ پاکستان کی اس بھوکلات سے ہماری خدشات کو مزید تقویت ملتی ہے کہ بانو کریمہ بلوچ کی قتل میں ریاستی ادارے ملوث ہیں انہوں نے کینیڈین حکومت سے مطالبہ کیا کہ کریمہ بلوچ کی قتل کی تحقیقات صاف و شفاف انداز سے کر کے حقائق سامنے لائے اور ذمہ داروں کا تیون کرے کیج کے علاقے گورکوپ میں قابض پاکستانی فوج کی جہریت جاری ہے جس میں تیزی لائی گئی ہے جبکہ زامران کے مختلف علاقوں میں بڑی تعداد میں قابض فوج نقل حرکت کے ساتھ جہریت کی تیاری کر رہا ہے ریڈیز رنبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق زامران میں عبدوئی اور پنگنزام میں پاکستانی زمینی فوج کی نقل حرکت میں اضافہ کیا گیا ہے اور مقامی افراد کو تین روز تک گھروں میں رہنے کی تنبیح کی گئی ہے اور تیل کی کاروبار کرنے والے لوگوں کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ تین دن تک اپنے گھروں میں رہنے کے ساتھ کسی بھی قسم کی صورتحال سے نمٹنے کیلئے تیار رہے مقامی ذرائع کے مطابق پاکستانی زمینی فوج کی تعداد کو مذکور علاقوں میں بڑھا دیا گیا ہے دوسری طرف ایک ہفتے سے گورکوپ میں جاری فوجی جاریت میں مزید شدت لائی گئی ہے جس میں بڑی تعداد میں فوجی دستے حصہ لے رہی ہیں جبکہ علاقے میں تازہ دم فوجی دستے پہنچ رہے ہیں دوران جاریت قابض پاکستانی فوج نے سری کلگ میں کلگ کور اور جنگل آباد کے علاقے میں متعدد ندیوں کے وسیع جنگلات کو نظریاتش کیا ہے جبکہ جنگل آباد اور رنگانکور نامی ندیوں کے دہانے پر نئی چوکیاں قائم کی ہیں جرمن عہدداروں نے بلوچ نیشنل مومنٹ جرمنی زون کے کارکن جان محمد بلوچ کی ملک بدری روک دی ہے ریڈیوز رنبش کو ملنے والے اطلاعات کے مطابق جرمنی کے شہر فرینکفرٹ ائرپورٹ سے ستائیس جنوری کو ایک جہاز جو پاکستانی مہاجرین کو لے کر اڑام بھر رہی تھی اس میں جان محمد بھی شامل تھا تاہم دیگر پاکستانی مہاجرین کو ملک بدر کر دیا گیا ہے اور جان محمد کو رکھا گیا ہے واضح رہے کہ بودھ منگل کے روز جرمنی کے شہر فیل فیلڈ میں کیفے ایکزائل نامی ایک ارگنیزیشن کی طرف سے جان محمد کی ملک بدری کے خلاف مظہرہ کیا گیا تھا بلوچستان کے مختلف علاقوں سے جبری طور پر لاپتہ تین افراد بازیاب ہو گئے ہیں بازیاب ہونے والوں میں 20 ستمبر سال 2018 کو مسلم آباد کوئٹہ سے لاپتہ شمس الدین بنگلزئی ولد قمر الدین جون سال 2020 کو پنجگور سے لاپتہ رحیم ولد عزیز اور 21 مئی سال 2019 کو کراچی سے لاپتہ امران صدیر شامل ہیں لاپتہ افراد کے لئے آواز اٹھانے والی تنظیم وائس فار بلوچ میزنگ پرسنس مذکورہ افراد کے بازیابی کی تصدیق کر کے اسے خوش آئند قرار دیا ہے خوزدار میں سی ٹی ڈی پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے بودھ 27 جنوری کی رات دہشتگردی کا بڑا منصوبہ ناکام بنا کر بڑی تعداد میں گولہ بارود برامت کر لیا ہے محکمہ انصداد دہشتگردی کے مطابق کاروائی کے دوران ایک مسافر وین سے بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود برامت کر لیا گیا سی ٹی ڈی نے کہا ہے کہ کاروائی خفیہ اطلاعات پر کی گئی جہاں ملزمان مسافر وین کے ٹائروں میں دستی بم اور اسلحہ چھپا کر لے جا رہے تھے سی ٹی ڈی نے کاروائی میں گاڑی میں سواردو ملزمان کو بھی گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے سرگرم سندھی کارکن اور طالب الامرہنما سناؤلہ امان چانڈیو کو لاہور سے ریاستی فورسز نے جبری طور پر لاپتہ کر دیا ہے سناؤلہ کے لوحیقین نے کہا ہے کہ سناؤلہ امان کو اس کی رہائشگاہ علامہ ایک بالٹاؤن لاہور سے جبری طور پر لاپتہ کرنے میں پنجاب پولیس اور دیگر جانب سی سناؤلہ چانڈیو کی جبری گمشدگی کی سخت الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا گیا ہے اور منظر عام پر نالانے کی صورت میں سندھ بھر میں احتجاج کی کال دی گئی ہے کیج کے علاقے تربت میں نامعلوم موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ سے دو افراد زخمی ہو گئے ہیں فائرنگ کا واقعہ اس وقت پیش آیا جب دو افراد ایک دکان کے باہر بیٹے تھے کہ انہیں نشانہ بنایا گیا زخمیوں میں دعود نامی شخص کو تشویشناک حالت کے باعث طبیع امداد کے لیے ایمبولنس کے ذریعے کراچی منتقل کیا گیا ہے بلوچستان میں کرونا وائرس کے نئے کیسز میں نمائع کمی کا سلسلہ جاری ہے تازہ ترین آداد شمار کے مطابق لسپیلا سے انیس اور کوئٹا سے چار نئے مریض سامنے آئے جبکہ کرونا میں مبتلا بیالیس مریض صحتیاب ہو گئے ہیں محکمہ صحت بلوچستان کے مطابق بلوچستان میں اب تک کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی مجموع تعداد اٹھارہ ہزار سات سو اٹھاسی ہو گئی ہے رپورٹ کے مطابق بلوچستان میں کرونا وائرس کے چھے مریضوں کو ہائی اکسیجن فلو پر رکھا گیا ہے تاہم کوئی بھی مریض وینٹی لیٹر پر نہیں ہے رپورٹ کے مطابق چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا میں مبتلا بیالیس مریضوں کی صحتیاب ہونے کے بعد صحتیاب ہونے والوں کی تعداد اٹھارہ ہزار تین سو پچھتر ہو گئی ہے جبکہ بلوچستان میں کرونا سے جان کی بازی ہارنے والوں کی تعداد ایک سو ترانوے ہے اور اب علاقے اور عالمی خبریں پیش کریں گے خلیل وارڈیلا پاکستان کی قومی اسیمبلی میں جبری گمشدگیوں سے متعلق بل مسترد کر دی گئی ہے موسن داوڑ اور بلوچستان نیشنل پارٹی کی طرف سے پیش کیے جانے والے اس بل میں تجویز کیا گیا تھا کہ جو اپراد جبری گمشدگیوں میں ملووس ہوں انہیں عمر قید کی سزا دی جائے اور ان پر جرمانہ بھی آئیت کیا جائے اس موقع پر اچ آر سی پی کے سابق چیئرمنڈ ڈاکٹر میدی حسن نے کہا کہ جبری گمشدگیوں کا معاملہ پاکستان میں تشویشنا قد تک بڑھ گیا ہے اور یہ افسوس کی بات ہے کہ عوامی نمائندے نہ اس پر بات کرنے اور نہ ہی اس کے قلاب قانون سازی کرنے کے لئے تیار ہیں یہ روئیہ کسی ایک جماعت کا نہیں بلکہ تمام جماعتوں کا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ کسی محضب معاشرے میں لوگوں کے لاپتہ ہونے کا تصور نہیں کیا جا سکتا لیکن یہاں بلوچستان میں اور اندرونی سندھ میں جبری گمشدگیوں کے واقعات مسلسل بڑھتے جا رہے ہیں سابق رکن قومی اسیمبلی پاکستان بشرا گور کا کہنا تھا کہ یہ بات انتیائی شرمناک ہے کہ بل پر بیس کے بغیر ہی اسے مسترد کر دیا گیا اس بل کو متعلقہ کمیٹی کے پاس بیجا جانا چاہیے تھا تاکہ وہ اس پر مکمل طور پر گور و کوز اور مشاورت کرتی لیکن ایسا نہیں ہوا اور جو لوگ جبری گمشدگیوں کے قلاب آواز اٹھا رہے ہیں انہیں بھی ریاستی ادارے دمکیاں دے رہے ہیں فکتونکوہ ملی عوامی پارٹی کے رینما سینیٹر عثمان کاکڑ کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی تو حکومت میں ہے لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ اور پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کو تو اس بل کی موثر عمایت کرنی چاہیے تھی انہوں نے اس حکومتی دعوے کو مسترد کیا کہ یہ صوبائی معاملہ ہے یہ بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ ہے یہ آئین میں دیئے گئے حقوق کا معاملہ ہے حکومت اس اہم مسئلے کو ایسے نہیں ٹال سکتی جب تک اس میں ملووس لوگوں کو سزائیں نہیں ملیں گی یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا پاکستان تحریک انصاب کے عدیداروں نے کہا کہ بل پوچ کے قلاب سازش تھی جسے مسترد کیا گیا پی ٹی آئی ایم اے محمد اقبال کان نے کہا موسن داورڈ نے یہ بل پیش کیا تھا جو ایک پوج دشمن آدمی ہے اور ملکی سلامتی کے اداروں کے قلاب بولتا ہے اگر وہ کسی اور ملک میں ہوتا تو اسے وہاں کی حکومت کب کا قتم کر چکی ہوتی پاکستان کے وزارت دپا نے پاکستانی فوج کے کوپیا ادارے انٹر سروسز انٹلیجنس آئی اے سائی کے سابق سربرا لیپٹیننٹ جنرل ریٹائیڈ اسد دورانی کا نام ایکزٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے کے بارے دائر درکواست پر اسلام آباد آئی کوٹ میں جواب جمع کرا دیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ آئی اے سائی کے سابق سربرا کے انڈین کوپیا ادارے را کے ساتھ دوہزار آٹھ سے تعلقات ہیں اس جواب میں اس بات کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اسد دورانی ملک دشمن سرگرمیوں میں بھی ملووس ہیں وزارت دپا کے مطابق اسی بنیاد پر ان کا نام ای سی ال سے نہیں نکالا جا سکتا جس کی وجہ سے وہ ملک سے باہر قدم نہیں رکھ سکتے ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل نے کرپشن سے متعلق عالمی پیرست پر مبنی رپورٹ جاری کر دی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں کرپشن گزشتہ برس کے مقابلے میں بڑی ہے ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کے کرپشن سے متعلق جاری رپورٹ کے مطابق ایک سو اسی ملکوں کی پیرست میں پاکستان کا رنگ ایک سو چوبیس ہو گیا ہے ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کے مطابق 2019 میں کرپشن سے متعلق اس پیرست میں پاکستان کا رنگ 120 تھا جبکہ 2018 میں پیرست میں پاکستان کا رنگ 117 تھا ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل پاکستان چیپٹر کے چیئرمنٹ سویل مزپر کے مطابق کرپشن کے عربوں روپے برامت کرنے کے دعاوں کے باوجود پاکستان کا رنگ 124 ہو گیا ہے اپگان طالبان نے منگل کو کرونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین کی مہم کی امایت کا اعلان کیا ہے اپگان طالبان کے ترجمان زبیولہ مجاہد نے رویٹرز کو بتایا کہ طالبان ویکسینیشن ڈرائب کی مدد اور اسے سہولت پرام کریں گے اپگانستان میں یہ مہم صحت کے مراقض کے تعاون سے چلائی جائے گی حکومتی اہلکاروں کا قیال ہے کہ طالبان باغی کرونا ویکسینیشن کی ٹیموں کو نشانہ نہیں بنائیں گے کیونکہ کرونا ویکسینیشن ٹیم گھر گھر جا کر ویکسین نہیں لگائے گی واضح رہے اس مہم کے لیے جنگ سے تباہ آل ملک اپگانستان کو 112 ملین ڈالر کی امداد کا وعدہ کیا گیا ہے پرانس نے ایک بار پھر سعودی عرب پر یمن کے اوسیوں کی طرف سے ہونے والے میزائل عملوں کی مضمت کی ہے اس حوالے سے پرانسیسی وزارت کارجہ کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اوسی ملیشیا کی طرف سے ہونے والے عملوں پر پیرے سل ریاض کے ساتھ مکمل یقجیتی کا اظہار کرتا ہے اور شہری آبادی کو عملوں کا نشانہ بنانا بین الاقوامی قوانین کی کلی کلاپورزی ہے بدھ کے روز جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ میزائل اور بمبار ڈرون کی مدد سے عملے کرنا کتے میں سنگین کترات کی واضح علامت ہے اکوام متحدہ کے سینئر افسران نے ایک بیان میں کہا ہے کہ مزمبیک میں آنے والے سمندری طوپان ایلیس سے ملک کی بندرگاہ بیرہ میں ڈائی لاکھ سے زائد اپراد متاثر ہوئے ہیں طوپان سے چھہتر اسپتال اور چار سو سے زائد کلاسروم تباہ ہو گئے ہیں اس حوالے سے اپری کی ملک میں اکوام متحدہ کی ریزیڈنٹس کوارڈینیٹر مارٹا کولارٹ کا کہنا تھا کہ ہم نے طوپان کے بعد بڑے پیمانے پر سیلابی صورتحال دیکھی ہے جو ابھی بھی موجود ہے اور بہت سے لوگ سیلاب میں پنسے ہوئے ہیں اور اس سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں اسی کے ساتھ ہی آج کے نیوز بلیٹن کا اختتام ہوتا ہے اپنی میزبان سارین بلوچ کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لیے وزٹ کرتے رہیے